موسیقی انسٹین نوڈلز میں میڈا یا آرٹا آئل اشاستے پانی اور نمک شامل ہوتا ہے ان کو ذائقہ تار بنانے کے لیے آرٹیفیشل کیمیکل بھی شامل کیے جاتے ہیں انسٹین نوڈلز صرف پیٹ بھنے کا کام دیتے ہیں یہ چکنائی اور کائبو ہائیڈریٹ کے ذریعے کیلوریز پہنچاتے ہیں مگر یہ کوئی صحت بخش کھانا نہیں ہے اگر نوڈلز کو حد سے زیادہ کھایا جائے تو یہ بیماریاں لانے کا سبب بھی بن جاتی ہیں ان نوڈلز میں شامل نمک بھی اپنی صحیح مقدار سے زیادہ ہوتا ہے عام طور پر ایک انچان کو ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 25 ملی گرام نمک کھانا چاہیے جبکہ ان نوڈلز میں نمک 27 ملی گرام تک شامل ہوتا ہے جنوبی کوریا میں بھی انسٹین نوڈلز بہت مشہور ہیں وہاں کے لوگ بھی زیادہ تر نوڈلز کھانے کو ترجیح دیتے ہیں وہاں جگہ جگہ چاہے لائبریری ہو یا کھیل کا میدان یہاں تک کے پہاڑوں پہ بھی لوگ انسٹین نوڈلز کھاتے ہوئے ملیں گے اکثر لوگ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں اپنی ملک کی بنی ہوئی نوڈلز کھاتے ہیں انہیں ڈر ہوتا ہے کہ دوسرے جگہ ان کو گیر میاری اور بدزائی کا نوڈلز نہ کھانے پڑ جائیں جنوبی کوریا میں بھی ان نوڈلز کی شہرت کی وجہ ان کا جلدی پک جانا ہے کیونکہ وہ جنوبی کورینز بھی مگریبی تحزیب کی طرح پیسے میں دوڑ میں لہٰذا ان کے پاس کھانا پکانے کے لئے وقت ہی نہیں ہوتا ایسے میں انسٹین نوڈلز دو سے تین منٹ میں پک کر ان کا قیمتی وقت بچاتی ہیں مگر اب ان سب تحقیقات کے پیش نظر ان لوگوں کو اپنی صحت اور پیسے میں سے کسی ایک کہیں انتخاب کریں